دم ہی نہیں ہے دیش بکتی کا دیش بکتی کا دیش بکتی کھایا ہوتا تو کم سے کم اتنی حمد پیدا ہوتی نہیں ہے شرم نہیں ہے ان کو پہلی بار پتا چلتا ہے کسان گھومتے ہیں ان کو پہلی بار پتا چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیشوں میں میڈیکل کی پڑھائی کرنے لوگ اپنا پیسہ وہاں خرچ کرتے ہیں لیکن میڈیکل ایڈیمیشن لینے میں یہاں ایک کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے ایمیویس میں یوکرین میں تھوڑا سا دس بیس لاکھ روپیہ کام چل جاتا ہے لیکن یہ شاید پتا نہیں ہے مودی جی کو ادھانی اموانی کے پریشانیاں پتا ہیں لیکن چھاتروں کی پریشانیاں نہیں پتا کیونکہ یہ ایک ایسا پی ایمی جو دھابا کرتا ہے کہ میں چائے پلائی تھی میں سب کی آج سب کی باتیں جانتا ہوں لیکن ایسا پی ایم کس کام کا ہے جو پی ایم اپنے چھاتروں کو ان دیشوں سے نہ نکال پائے آج جس طرح سے بے قدلی پولنڈ کے بارڈر پر ہو رہی ہے ہمارے چھاتروں کی ہمارے دیش کے ان یوبہ پیڑی کی جو یوبہ پیڑی ہمارے دیش میں آ کر کے ایک ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کی سیوہ کرتی ایک ایسے انفرارسٹرکچر کو ڈیولپ کرتی جو میڈیکل کا تھا جہاں باہر سے لوگ اپنا علاج کرانے آتے دیش کی مدرہ پڑتی دیش کو پیسوں کی آمن نہیں ہوتی اور ٹیکس بھی سرکار کو ملتے لیکن اتنے دور کی سوچے کون یہاں تو چناب تک اور ستہ تک بس سوچتے ہیں لوگ لیکن یہاں گوڈی میڈیا بھی جو ہے دماغ سے خالی ہو گیا ہے گوڈی میڈیا میں انجرہ اوم کا شعب ایک چھاترہ سے بات کرتی ہیں لیکن وہ میڈیو کٹنگ کر دیتی ہیں جس میڈیو کو دکھانا چاہیے تھا جہاں چھاترہ سے بات کرتی ہیں یوکرین میں وہ پوری پول کھولتی ہوئی نظر آتی ہے یہ میڈیو یہاں دیکھ لیجئے حالات وہاں پر کیا ہیں نئی ایڈوائزری بھی بھارتی سٹوڈنٹس کو لے کر لبینہ جاری کی گئی ہے کیا یہ جانکاری انتار پہنچی ہے لبینہ لبینہ ہم لگاتار آپ کو میل کر رہے ہیں لگاتار یہاں پہ سنجائر آوات جو کی ایم بیسی کے وہ ہیں ان کا کونٹیکٹ نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ آپ کے ایم بیسی کے بندے کہ میں آپ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو آپ نے بولا ہے بورڈر پہ آؤ ہم پار کرائیں گے بورڈر پہ ہم آکے کھڑے ہیں بورڈر پہ کیا مدد ہے دو لوگ ہیں دو لوگ سے پچاس ہزار پیس ہزار بچے نکل پائیں گے بہت بہت اتیجد ہیں یہاں لوگ آپ کو ہم اور دکھاتے ہیں باقی بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں دیکھئے دو جتھیں یہاں پہنچ چکے ہیں اور ایک فلائٹ ہے تو فلائٹ کی کمی بھی ہے تھوڑی سی آپ بھی کیا کہنا چاہیی تھی پہلے سے بہت سمجھ سے یہ بیڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں یہ بولنا چاہی ہوں ایک بیڈیو ہے لانگا یہ بھی دیکھئی ہم کیو میں اس تک ہو چکے پوری چاروں طرف سے گھر چکے یہاں پہ ہمیں کوئی ہلپ نہیں دے رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی کو کوئی ہلپ جو بھی ہمیں ہلپ ہونی ہے وہ ملنے والی نہیں ہے ہم نے یہ کچھ ویڈیوز بیکھی ہیں جب ابھی جس ابھی تھوڑے دے پہلے ہم ایم بی سی کو کال کر رہے ہیں ایم بی سی ہمیں کو ہماری کال نہیں اٹھا رہی ہے سیکنڈ ٹیم ہم لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں ہو پا رہا ہم سب یہاں پہ فلس چکے جس جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو کل رات کو ہنگامہ کرتے ہیں وہ گیٹ توڑتے ہیں دن اس کے بعد اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہمیں کچھ بھی نہیں پتا یہاں پہ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا جو ہمارے ساتھ سیچویشن لیکن جب ابھی کچھ ٹائم کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور ہم یہاں سے کسی طرح نکلتے ہیں بائی ٹرین کیونکہ ہم بائی ٹرین نکلے یا پھر ہم بسز نکلے کار سے نکلے کار سے ابھی جس میرے ایک دوست نے بتایا ہے مجھے کہ جو بچے یہاں سے نکلے ہیں کیو سے بائی کیاب اور بائی بس ان کو رشیان آرمی نے پہلے سٹک کیا ان پہ فائرنگ کری اور ان کی لڑکیوں کو لے کے انڈیانز لڑکیوں کو لے کے گئے پتہ نہیں کہا لے کے گئے یہ کسی کو کچھ نہیں پتا صرف لڑکیوں کو اور لڑکوں کا کچھ پتہ نہیں ہے سیکنڈ تینگ یہ رومانیا بورڈر میں ابھی ہمارے ہمیں ویڈیوز مل رہی ہیں ان ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے کہ رومانیانز آرمی وہاں پہ انہیں مار رہی ہے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کر رہی ہے تو پلیز اب کہاں گئے ہم تو موویز میں دیکھتے تھے نا یوگی جی مہدی جی جو بھی ہیں پلیز ہم ویڈیوز دیکھتے تھے نا ہمیں بچایا جاتا تھا ہمارے اندر یہ رہتا تھا کہ ہمیں بچا لیا جائے گا بہت ہم نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ بچایا جائے گا شاید پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو پلیز جو بھی ہو جہاں پلیز ہمیں آگے بچاؤں یا پھر آپ پلیز یہاں پہ بائی ائر کچھ بھی بیجو انڈین آرمی کو یہاں پہ پلیز بیجو تب ہی شاید ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہم بچ سکتے ہیں باقی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم یہاں پہ بچیں گے یا پھر ہم یہاں سے کہیں جانا ہمارے لئے سیف ہے اور ہم جہاں پہ ہیں یہ بھی ہمارے لئے سیف نہیں ہے سو پلیز جہاں جہاں بھارت پلیز آپ ہمارے حل کرو پلیز جو بھی سن رہا ہے جو بھی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو ہر جگہ بھیجو کس طرح سے پولینڈ پیش آ رہا ہے ہمارے چھاتروں کے ساتھ کس طرح سے یکرین پیش آ رہا ہے چھاتروں کے ساتھ یہ موڈی جی کا اسٹینڈ ہے یہ ابھی نہیں آئی جو ایک کانا شاہ کا فیور کر کے آئی ہے پورا بیش جہاں پتن کے خلاف جو ہے جنمت سنگرہ ہو گیا پتن کے خلاف مورچے نکالے جا رہے ہیں وہاں پر پردان منطری موڈی جی کا دھیلا اسٹینڈ ایک بار بات کیوں نہیں کی کہ ہمارے بیس ہزار چھاتر ماہ بسے ہوئے پہلے ان کو نکالی ہے اس کے بعد ید کی سوچئے اس کے بعد سمرتن دیں گے روس تمہارا برنا نہیں دیں گے اور یکرین تمہارا بھی اور ناٹو دیشا کو سیدھے سیدھے چھتاب نہیں دیتے بھائی دم ہی نہیں دیشی کی کھایا نہیں دیش بکتی کا دیش بکتی کا دیشی کی کھایا ہوتا تو کم سے کم اتنی حیمت پیدا ہوتی لیکن یہاں تو پریشانی ان لوگوں کو ہے نا جنہوں نے اپنے بچوں کو کسی آج سے بیدیش بھیجا تھا اس کا بیزاوی سرکار نے دیا تھا لیکن پریشانی جب آ جاتی ہے عدو کس بات کا ہوتا ہے جب تچی حرکت کر کے بی جے پی کے نیتا سندھیا مہاراج بھی تچے بن جاتے ہیں موڈی جی کو بتاتے ہیں تین فلائٹ آئی ہیں بیس یا پہتیس ہزار میں سے کبل تین فلائٹ آئی ہیں جس میں چھ سو سے زیادہ لوگ نہیں آئے اور پردان منطری جھونٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں چناپ پرچار میں پرچار کرنے سے نہیں چھوکتے ان کو بھی چناوی مددہ بنا لیتے ہیں اپنے یہاں کم فیس نہیں کر پائے ایک کروڑ میں کم سے کم ایمی بی ایس ہوگا تو باہر لوگ کیوں جائیں گے پردان منطری موڈی جی حد ہے تمہاری سرکار پر حد ہے تمہارے منطریوں پر جو اس طرح کے بیان لگا کر کے چناو کی جیتنے کی پرکلپنا کرتے ہیں لیکن درد درد ہے کبھی یوبہ آگ کی پول کھولیں گے جس طرح سے انجراؤں کشیب سے سوال کر رہی تھی ایک بیٹی باپس آنے کے لیے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے پولینڈ پر پولینڈ پر لوگ ان سے کوچھ رہے ہیں کہ تمہارے دیش نے ہمارا کتنا ساتھ دیا کیا اتنی ڈھیلی لچر بیدیش نیتی دکار ہے اور موڈی بھگتوں کو پتہ نہیں گوور بھگت اتنا بھی نہیں یانتے کہ بیدیش نیتی ہوتی کیا ہے ان کو کیبل پولٹکس کرنا چنان جیتنا تو آتا ہے موڈی جی کو اس کا میں سواگت کروں گا لیکن بیدیش نیتی کے بارے میں بلکل بھی انجان مور اور انوہوی ہین پردان منتری ہے ایک پردان منتری مون مرمون سنگھ بھی تھے اور یہ دو فوٹو ڈال لہو یہاں پر دیکھئے گا کہ مون مرمون سنگھ کے سامنے سارے دیش کے راشتہ دھیکش کھڑے ہو جاتے تھے اور ہمارے والے اب آج کی ڈیٹ میں جو بیشوی گروہ ہیں وہ پیچھے والی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں چونکہ تکلیفوں کو جس طرح سے میڈیا بھنا رہا ہے اور جس طرح سے بتا رہا ہے کہ آپریشن گنگا چرہ دیا گیا ہے اور لے کے آئیں گے اس سرکار کی ایک کروی سچائی یہ ہے کہ موڈی جی چناپ پرچار میں بیست تھے اور جب یود کی گھوشنا ہونے والی تھی تو تین فلائٹ کیبل جانی تھی وہاں پر ایسے ہی ٹائم پہ جب ایراک بھی یود ہوا تھا تو دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایویکیوٹ کیا تھا پانسو بڑھانے روج آئیں تھیں ایراک سے جب امریکہ نے نائنٹیز کے دشک میں حملہ کیا تھا ایراک پر کمال ہے یہ بولنا ہے کہ تین فلائٹ مگا کے تیر مال لیا ابھی تیر بھی کچھ نہیں مال رہا سودھر جاؤ بڑنا جنتہ سودھار دے گی یوکرین کی طرح اگر کس دن جاگئی دیش بکتی نا یوپی والوں کی اور بیہار والوں کی جس دن ان کے دماغ سے یہ مندر مسجد اور ہندو اور یہ راشن کا مددہ اور نمک کا مددہ نکل گیا نا جہین دوستو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سوال کیجئے یوکرین کی سرکار سے سوبیہ سنگی سرکار سے پتن کو سیدھے سیدھے سوال پوچھئے کیونکہ جب دیش کا پردہان منتری نکارہ ہو تو دیش باسیوں کو اپنی آواز اٹھانے چاہیے سوال کرنے چاہیے ان دیشوں سے جو ید پر اتارو جہین دوستو